شروع کرتا ہوں رب زلجلال کے مبرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بلال کرم کا آپ کو سلام موزد سامین اکرام بی اے پروڈاکشن کی جانم سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا انواں ہے اس دن کی مناصفت سے کیونکہ آج یکم میں ہی ہے تو اسی مناصفت سے آج مزدود دے کی حوالے سے آج کا ویڈیو کا انواں ہوگا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ہمارے چینل کو بی اے پروڈاکشن کے نام سے جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے آل ریڈی پہلے سے ہی سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت تھینکس تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مزدودوں کے پیسے ہوئے طبقات کی اپنے حقوق کے لیے کی گئی لازوال جد و جد یومی مہین کے نام سے منصوب ہے جس میں سرمایہ داروں کے مسلط کردودہ نظام کے خلاف امریکہ کے مزدودوں نے برپور مظامت کی بنیادی طور پر یومی مہروم طبقات کی عظیم بیداری کا نام ہے کارلر مارکس کو دنیا کا پہلا شخص کہا جاتا ہے جس نے سرمایہ دارانہ نظام کے منفی پیلن کو اجاگر کیا مارکس کہتا ہے کہ مزدود کے پاس اپنی کفالت کے لیے محنت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا محنت کسی بھی چیز یعنی کام مال وغیرہ میں قدر یعنی کے ویلیو پیدا کرتی ہیں محنت کے سوا دنیا کی کوئی چیز اور چیز قدر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی محنت کی وہ خصوصیت جو قدر پیدا کرتی ہے وہ انسان کی جسمانی طاقت ہے جو کسی چیز کی حمیت کو قیم رکھنے میں قانون کا رتبہ رکھتی ہے اسے ویلیو کہتے ہیں سرمایہ دار فیکٹری میں کام کروانے کے لیے مزدود نے اس کی قوت محنت کریتا ہے لہٰذا کام کرنے والے مزدود سرمایہ دار کی ملکیت بن جاتے ہیں اس کی محنت بھی سرمایہ دار کا احساسہ ہوتی ہے مزدود جو کچھ بناتا ہے وہ بھی سرمایہ دار کی جہگیر ہوتی ہے سرمایہ دار کام مال میں مزدودوں کی زندہ وقت محنت کو پوست کر کے جنس میں تبدیل کر دیتا ہے جس میں ویلیو پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں قدر استعمال کا اناثر شامل کر کے نفع کی خاطر منڈی میں فروخت کرتا ہے مارکس کہتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں یہ نظام ہوگا وہاں کثیر التداد بے روزگاروں اور تحید دستوں کا حجوم مجود رہے گا ان بے روزگاروں کی آپس میں مسابقت کے تناظرے میں کم سے کم مجرد میں کام کرنے والے میسر ہوتے رہتے ہیں لہٰذا جو سرمایہ دار دہاری تیہ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر آٹھ کیلی چار گھنٹے کی عجرت ہوتی ہے پہلے چار گھنٹے کو مارکس لازمی میند قرار دیتا ہے بعد کے چار گھنٹوں میں سرمایہ دار مزدور سے بے عجرت یعنی کہ مفت کام لے رہا ہوتا ہے امریکہ میں ٹھارہ سو چھاسی کو سویلیدی حالات میں مزدوروں کو یہ شعور آ چکا تھا کہ ریاست ہماری ذمہ داری پوری کرنے سے معذور ہو چکی ہے لہٰذا مزدور اتجاز کر رہے تھے کہ مگائی کے تناسب سے تنخواہ کا پائین کیا جائے سولہ گھنٹوں کے بجائے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی مقرر کریں اور ہفتے میں اپنے بال بچے کے لیے ایک چھوٹی پر ملازم کا حق ہے اس مطالبے پر مزدوروں نے ریلیاں نکالی اتجاز کیا جس پر مزدوروں پر گھولیاں چلائی گئی اور چار مزدور لیڑوں کو نومبر 1887 میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ گریبوں کے حقوق کے لیے جان دینے والے ان چار مزدور لیڑوں نے تختہ دار پر بھی نعرہ حق بلند کیا تھا بریسٹر نے مگنے سے پہلے کہا تھا کہ تم موت سے میری آواز تو بند تو کر دو گے لیکن وقت ثابت کرے گا کہ ہماری خموشیاں ہماری آوازوں سے بھی زیادہ بلند ہوں گی ان چار مزدوروں کی سزائے موت کے بعد کئی سال مزدور تحریک جاری رہے پاکستان میں بھی میند کشن کی تاریخ لا زوال کربانیوں کی مظہر ہے لیکن آج کے حالات کچھ حوصلہ خضا نہیں ہیں اور ابھی میند کشن کو ایک قویل فاصلہ طے کرنا ہے آج پاکستان کو عالمی بینکنگ نظام کے تحت گہرہ جا رہا ہے عالمی سرمایہ داروں نے اپنے بے بہا منافع کی خاطر قوم کو کرزوں کی زنجیروں میں جگڑ لیا ہے کرزہ دینے والے بینکوں کی پولیسیوں کے مطابق پاکستان سے مستقل سرکاری نوکریاں گریجویٹی اور پینشن قتم کرنے کی پولیسیاں بھی زیرے گور ہیں ان حالات کی وجہ سے دس کروڑ سے زیادہ افراد قربت کی لکیل سے نیچے زنگی گزارنے پر مجبور ہیں یا مزدور عزت نصاف تخفظ خوشحالی تلیم علاج وغیرہ سے محروم ہیں یہ تمام صورتحال اندرونی اور برونی عالمی سرمایہ داروں کی پیدا کرودہ ہے مفلسی کا عجب مضابطہ ہے کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوتا کیونکہ فاصلے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن منتکش عوام کو یقین ہے کہ ان کے یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے اور امیدوں کا سورج ایک ضرور تلو ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے ٹاپ اپ پر آپ کو یہ ہمارا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ایسا ہمارے لیکچر کو ایسا ہماری ویڈیو کو ویڈس اپ فیس بک اور تمام ان سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر شیئر کیجئے گا اور ہماری ایندہ آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیار رکھئے گا اللہ نگم اللہ نگم